دوستو نمشکار آج کی باتوں کو یا یوں کہا جائے یا ویسے کہا جائے یا ایسے کہا جائے یہ وہ کال تھا جب پردار منتری موٹی نے راجنیتی شروع کی تھی ایک نیتا کو بے پکش کے ایک گاندھی پریوار کے ایک یوہ نیتا کو سیدھے سیدھے نشانہ بنایا گیا تھا شوشل میڈیا پر صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نکارہ ہے لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا ہے ہوایں بدلتی ہیں ہر چیز بدلتی ہے نزاقت بدلتی ہے شبدوں کی بھاشا بدلتی ہے اور بدلتا ہے دیش کی راجنیتی کا محول اور جب دیش کی راجنیتی کا محول بدلتا ہے تو بہت کچھ آس پاس ایسا گھٹے لگتا ہے جس سے لگتا ہے کچھ نیا ہونے والا ہے لیکن جو نیا ہونے والا ہوتا ہے وہ کچھ اور چیزوں کی طرف اشارہ کر جاتا ہے بھلے ہی نیا کچھ نہ ہوا ہو لیکن ایک سلطان کا سر اپنے آپ جھنگ جاتا ہے وہ نیتہ جو کبھی بپکش کے نشانے پر رہتا تھا آج کل بپکش کے ہی نیتہ اس کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں اس مرتی ایرانی انٹرویو کے دوران ایک بروڈکاست کے دوران بولتی ہیں کہ پروڈکاست کے دوران بولتی ہیں کہ راہول غاندی الگ طرح کی رازیتی کر رہے ہیں ٹی شٹ پہن کے آنا یوباؤں کی طرف ان کا سیدھے سیدھے اشارہ ہوتا ہے کہ یوباؤں کو بٹاریٹ کر رہے ہیں جس طرح ہریانہ میں لوگوں کے بیچ جا کر کے یوباؤں کھلاڑیوں کے بیچ کھیل رہے ہیں جس طرح سے ان کے کارانٹے پریشکشن کے جو ویڈیو ہیں بارڑ ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ میں کچھ الگ تحانی کہہ رہے ہیں اور پھر سنسد میں جس طرح سے پورے پردان منتری موڈی کے بھرامک جال کو اور تلسم کو توڑنے کی پرکریہ شروع کر دیتے ہیں راہل گاندی وہ اپنے آپ میں ایک انوٹھا پریاس ہوتا ہے ایک راہل گاندی تھا جو ایڈی آئی ٹی کا مطلب بیلکم کرنے کے لئے تیار ہے جس کے پاس پہلے ہی خبر پہنچ جاتی ہے کہ ہاں ایڈی میرے شاہ پر ڈالنے والی تو پہلے ہی ایک چطر راز نیتہ کی طرح بیان دے دیتے ہیں آئیے ایڈی آپ کا سواگت ہے ایڈی کے افسر امیش شاہ کا مطلب جو آرڈر ہوتا ہے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں نیتہ پرتیبکش راہل گاندی کی جب پاور آتی ہے تو کیولی یہ چھوٹی سی پاور ہے جو پردار منتری موڈی کو بار بار جھکا رہی ہے اور امیش شاہ کو مجبور کر رہی ہے کہ کس طرح سے اس کو اپنی پارٹی کا جنہ دھار بڑھانے کے لئے کوشش کرنی چاہیے اس میں کوشش بھی چل رہی ہیں لیکن ان کوششوں کے بیچ جہاں مہاراست میں بوال ہو رہا ہے ایک ناش ہندے کی پارٹی اور عزید پوار کی پارٹی میں بہیں دوسریوں بیہار چراخ بازوان کے تیور جاتیقت مدگڑنا پر تھوڑے الگ دکھائی دیتے ہیں دیش کمار بلے ہی لگتا ہے شاید ان کے کچھ اناتھالے والے کانڈے کی کچھ ویڈیو یا ثبوت موڈی جی کی سی بی آئی آئی ڈی کے پاس ہوں گے لیکن کب چندرہ باؤو نائیڈو بھی جھنڈا اٹھا لیں کیونکہ چندرہ باؤو نائیڈو کے اس پردیش میں بالکہوں کا ایک ہاؤسٹل ہوتا ہے اور ہاؤسٹل میں ہر باثروم میں جو تھے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں ویڈیو لیگ ہوتے ہیں بہت بڑا کانڈ بنتا ہے فرنٹ نیوز پر خبر آتی ہے چندرہ باؤو نائیڈ کب سے چلا تھا کب سے نہیں چلا تھا لیکن جواب کون دے گا بی جی پی جواب دے گی نا بی جی پی جواب نہیں دے گی بی پک جواب دے گا کیونکہ وہ یونیورسٹی کانگریس کے جوانے میں بنی تھی اگر نہ بنی ہوتی تو پھئی سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ضرورت کیا پڑتی ہے لوگوں کو یونیورسٹی بنانا ہی نہیں چاہیے تو پردان منتری مودی اپنی جمعہ واریوں سے بھاگتے ہیں گزرات کے سڑکوں کے خلاص سے سوشل میڈیا پہ ہم روزہ نہ دیکھیں اسٹیشیو آف لیورٹی کی طرف جانے والی سڑکوں کے اترتے ہوئے چھلکے سوشل میڈیا پر جب لوگ ڈالتے ہیں تو ہمیں گزرات کے بکاس پر گرو ہوتا ہے شرم نہیں آتی گرو ہوتا ہے کہ بدلاب کی رازنیتی کرنے والے پردان منتری مودی جی ہر چھے مہینے میں سڑک بنوائیں گے اور پیمنٹ کریں گے اور مزدوروں کو پیمنٹ جائے گی تو دیش کا آرکھ بکاس ہوگا یہ بھی اچھی نیتی ہے کہ سڑک بنواؤ چھے مہینے بعد ٹوٹ جائے پل بنواؤ چھے مہینے بعد ٹوٹ جائے پھر بنواؤ دو یار پل لوگوں کو روزگار تو ملے گا کہوں گی سرکار کے پاس لیور کا ہی کام مل جائے لیکن سرکار کے پاس سرکاری روزگار تو ہے نہیں تو یہ اچھی نیتی ہے اس کی تاریخ کی جانے چاہیے مودی جی کی اس نیتی کی لیکن یہاں راہل سگڑ نیتی اور انگڑ کہانی لکھتے چلے جا رہے ہیں یہ وہی راہل ہیں جن سے آپ ایک شاہ جادت ہیں آپ کو پتا نہیں ہے راہل نے کتنے لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ کمپیٹشن کیا ہے راہل گاندھی نے جواللال نہرو کے ویقتبت کے ساتھ کمپیٹ کیا ہے راہل گاندھی نے اندرہ گاندھی کے ویقتبت کے ساتھ کمپیٹ کیا ہے راہل گاندھی نے راجیب گاندھی کے ویقتبت کے ساتھ کمپیٹ کیا ہے مطلب اپنے ہی پریوار میں جن میں ان نیتاؤں سے بڑا قد بنانا یہ راہل کے لیے ایک بڑا مشکل کام تھا اور ان کی چھبی کے نیچے دوا دیا گیا تھا راہل گاندھی کو راجیب گاندھی جی کے جمانے کے اور سونیا گاندھی جی کے جمانے کے نیتا جن کو انکل بولا کرتے تھے کیسے ان کو کوئی آرڈر دے سکے لیکن پارٹی ادھیق سے استیفہ دیا اور پھر بدل گئی راہل گاندی کی بھومی کا حضرگوں کی پالسی اپنائی بھارت بھرمو پر چل نکلے بھارت جڑو یاترہ پر چل نکلے اور اس کے بعد امیز بدلنی شروع ہوئی اور اس کے بعد جو ڈر بھارتی انتہ پارٹی کے اندر پیدا ہوا اور ڈر دیکھنا ہم کو اچھا لگ راہل گاندی نے جو امیز بنائی اور جس طرح سے اسمرتی ایرانی اور تو اور چراغ پازوان بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہنے لگتے ہیں جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ نیتہ کون سا اچھا ہے چراغ پازوان یا بزنری نیتہ راہل گاندی جائر بات ہے یوباؤں کے بیچ کی بات ہو رہی ہے تو راہل گاندی نے اپنے آپ کو ایک یوبا نیتہ تو ثابت کر دیا ہے ان یوبکوں کا پردنیدت وہ کرتے ہیں جن پہلوانا کا شوشن بھارتی انتہ پارٹی میں موڈی کی سرکار میں ہوتا ہے صاف صاف نظر آتا ہے کہ یہاں راہل گاندی کی چھبیہ نکر رہی ہے لیکن یہاں چراغ پازوان نے ایسا کیا بول دیا جس سے لفڑا ہو گیا چلیے چراغ پازوان کا یہ بیان آپ کو ہم سنباتے ہیں آئیے ذرا دور درشی نیتہ کون راہل گاندی یا چراغ پازوان چلیے اس بار بائیس نہیں ہوتا پھر راہل جی کو کہہ دوں ہر ہر ایک جگہ کھبار ہے دور درشی نیتہ کون یہ بول رہے ہیں راہل گاندی کو سوچئے ذرا خیرینی وے اگلا سوال اب ذرا زور دار یہ بیان آپ نے سن لیا ہوا چراغ پازوان کا اور اس کے بعد ایک ڈیویٹ میں بولتے ہوئے راکش تکیت کا بیان جرور سن منا چاہیں گے آپ راہل گاندی کے بارے میں پیسے کیا سوچتے ہیں ٹکیت صاحب کیسے نیتہ ہیں اور حال کے دنوں میں تو ان کی چھوی بہت سدری ہے بھئی یہ تو پریس کے لوگ ہے اگر تین چار ازار کروڑ روپے ان کی چھوی خراب کرنے پر خراب کرے جائے گے وہ اکیلے یاد بھی تھے جو لڑتے رہے جو خاص کر کا بھومی ادھیکینڈ میں ان کا جو رول رہا تھا وہ ایک بڑا رول تھا اور اور لوگ کا بھی جو بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگ بھی تھے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی چینمن تھی سمیترہ ماجن اس ٹائم پہ تھی اور ہم بھی اس کمیٹیوں میں اس میں سب رہے ہیں وہ ایک بڑھا بھومی ادھیکینڈ کا ڈراپٹ آیا تھا تو راہل گاندی کا بھی بڑا رول اس میں رہا تھا کہ بھومی ادھیکینڈ میں جو آج کسانوں کو معاوجہ مدرہ تو ان کا ایک بڑا روزہ آئے لیکن آپ پتا نہیں کیوں ان کے ودیش جانے سے خوش نہیں ہے میں نے جیسے کہا نیجی کارکرم شاید نہیں تھا یہ چناؤں جب ہو رہا ہے تو نہیں جانا چاہیے اچھا موڈی جی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ٹکیٹ ساپ پورا دیش سوچ رہا جو وہ ہم سوچ رہے وہ سرکار بنی ہے ان کو بہومت آگیا کسان سے مجدور سے گاؤں سے آدھی بارسی سے کسے ملا ہو تو ہم پھر ان کے بارے میں بتاوے تم کی سوچ کیا ہے بھئی لگاتار تیسری بار پی ایم بن گئے ٹکیٹ ساپ وہ نہرو جی کے ریکارڈ کی برابری کر لی ہاں بن جائیں ہٹ جائیں 27 میں ہٹ جائیں پورا نکرا کاریے کال اچھا 27 میں ہٹیں گے ہاں ہٹیں گے 27 میں کیسے ذرا تھوڑا سمجھائیے وہ راشتپتی بنیں گے راشتپتی کیوں بنیں گے 27 میں اور کون بنے گا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 75 کی ہو جائیں گے تو پارٹی کا جو رول انہوں نے بنایا ہے وہ خود پہ لاغو کریں گے بھئی راشتپتی بھی تو بننا ہے آہ چھتیک تو ون ون ایلیکشن ون کنٹری کا جو پولیسی تھی وہ یہی تو تھی کہ بہت طاقت راشتپتی کے پاس میں پاور آ جائیں اور جب راشتپتی ہم بنے تو پھر پردان منتری سے جانے پاور اس میں آ جائیں ارے اب تو لیکن ٹکیت صاحب نیتیج جی اور نائیڈو جی کے سمرتن پہ سرکار چل رہی ہے اب کہاں ہو رہا ہے ابھی لگ نہیں رہا ہے ابھی ہونے والا اچھا تو ستائیس میں ہاں تو ستائیس میں پھر راحل گاندی پی ایم بن جائیں گے کیا نہیں بنیں نہیں بنیں گے نا تو کب بنیں گے راحل پی ایم راحل پی ایم نہیں بڑنا کا بڑائیں گے دوسرا کوئی اوکے مطلعہ آپ کہہ رہے ہیں راحل گاندی کانگریس کا پردھار منتری بنا دیں گے کسی اور کو سونیا جی کی طرح خود نہیں بنیں گے ستائیس میں کہاں آ رہے انہی میں سے بڑنا گا جس کا جس کا نام آئے گا اس کا بھی نام نہیں پتا کبھی جب بتا دیں گے دوسرا بڑنا گا کوئی انہی میں سے بہت بڑی جو سیکنڈ والا وہ بھی نہیں بڑنے کا سیکنڈ والا کون ہے ٹکیٹ ساب آپ بتاو کون ہے ٹکیٹ ساب بہت بہت دھنیواد مزہ آئے آپ سے بات کر کے ہر بار کی طرح ٹرینکی سو مچ راکش ٹکیٹ ایک کسان نیتا جو راہل گاندی کی پریشنسہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں چینلوں پر چینلوں کا محول بدل گیا ہے کبھی صدیر چودری اتنا الٹا سیدھا بولتے تھے ان کا تو روپی بدل گیا ہے جب سے اپوزیشن آف لیٹر راہل گاندی بنے بھائی آپ آج بھی بھائی کیجئے جو پہلے کر رہے تھے آج حمد کیجئے راہل گاندی کو کیا ہو گیا کیا چینج آگیا راہل گاندی کے اندر لیکن راہل گاندی پہلے بھی شیر تھا آج بھی شیر ہے اور اس نے جھکا دیا ہے اور امیشہ جوڑ توڑ کی رازنیتی میں کہیں ایسا نہ ہو اپنی سرکار کو ہی گرا گیٹھیں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے راہل گاندی ایک ایسے نیتہ بنتے جا رہے ہیں ویجنری نیتہ بنتے جا رہے ہیں بیسے چراک پاسوان اپنے آپ کو ہنمان کہتے تھے بی جے پی کا موڈی جی کا لیکن چراک پاسوان کی پارٹی کے تین سانسد بھی توڑ لیے بی جے پی نے تو کیوں نہ پھر چراک پاسوان پلٹ جائے کیوں نہ چراک پاسوان جاتی جنگرنا پر سرکار سوال سرکار سے گریبان پکڑ کر کے سوال کرنا شروع آپ کیا سوستے ہیں اس خبر کے بارے میں اس بیچار کے بارے میں دوستو بتائیے گا کورشنس ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندھی کی ایمیز بدلی ہے یا راہل گاندھی کے پرتی میڈیا کا نظریہ بدلہ ہے یا راہل گاندھی تھے ہی ایسے نظریہ بدلنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اب دیکھنے کا نظریہ بدل گیا ہے آپ بتائیے گا اپنے کومنٹ میں دوستو شیئر کیجئے گا بیسے تو کوئی ویڈیو پانسو ساسو پار نہیں کر رہا لیکن امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنا پیار دیں گے دولار دیں گے اور شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے اور کومنٹ کریں گے نمشکار جہن دوستو